موسیقی 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 مولا علی کے تم ہوں دلارے مولا علی کے تم ہوں دلارے شد کا دل دو میری بگڑی بنا دو آئے ہیں روزے پہ آپ کے مولی شا بابا مولی شا بابا او میری بابا مولی شا بابا مولی شا بابا موسیقی مشکل جو آئی ایک پل میں ٹالی لوٹا نہیں کوئی روزے سے خالی رتبہ تمہارا ولیوں میں آلی نظرِ کرم تم نے ہر ایک پہ ڈالی نظرِ کرم تم نے ہر ایک پہ ڈالی قسمت جاگہ دو جلوا دیکھا دوں قسمت جاگہ دو جلوا دیکھا دوں آئے ہیں روزے پہ آپ کے مولی شاہ بابا مولی شاہ بابا مولی شاہ بابا مولی شاہ بابا موسیقی مولی مولی شاہ بابا مزار پر محکمہ پاک کی طرف سے اسلام یاسین بھائی کئی زمانے سے خدمت کر رہے ہیں تمام مزار آرات پر اور پوچھتے ہیں کہ نوری بابا میں ان کو کتے سال ہو گئے اور انہوں نے کون کون سے مزار ہو پر ڈیوٹی دی ہے جی اسلام یاسین بھائی کیسے ہیں جی اللہ کا شکر احسان ہے کیسا ہے کہ سرکار نے اپنی خدمت میں ہمیں یہاں پر رکھا ہوا ہے بس جو نہ پوچھیں وہ کم ہے کہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے اور دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھتے ہیں بات ہے دید کی جو آنکھ والے ہوتے ہیں وہ ہی دیکھتے ہیں اچھا اچھان بھائی آپ تو کئی زمانے سے میں تو کافی بچپن سے یہاں آتا ہوں دینٹی کے مزار پر آج جو بھی ہیں دینے والی عزت اللہ کی یہ لیکن ہمارا وسیلہ نوری بابا ہے اور وہ موزے کر دیئے جو میرا ہر تاریخ میں شاید لوگوں نے سنے بھی نہیں ہوگے دیکھیں بھی نہیں ہوگے اس کی مثال میں آپ کے سامنے تو آپ ہی بتائیں کہ ایسا موزہ دیکھیں جننات کے حوالے سے نوری بابا کا جو مزار ہے یا لوگ آتے ہیں جن کے جننات کی حاضریہ ہوتی ہیں وہ لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں عرض یہ ہے کہ پاکستان بھر میں اور خاص طور پر بالخصوص کراچی میں سیدنا نور علی شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کا مزار جو ہے وہ ایک روحانی ڈاکٹر کی مانند ہے اور یہاں پر چونکہ آج جمعرات ہے اور ہمارے پاس زیادہ تر جو آسے بات جننات شیطانیات بلائیات اور ذہمیت اور نفسیات کے امراض کے مریض ہیں وہ ان کا اتاتا بندہ ہوتا ہے یہاں پر آج کے دن میں چونکہ یہ کون سے پائے جاتا ہے عوام الناس میں کہ جمعرات کا دن باعثے رحمت اور باعثے برکت مانا جاتا ہے تو آج کے دن بھی لوگ زیادہ تر اسی حوالے سے آتے ہیں روحانی امراض کے حوالے سے اچھا اس نے بھائی ایسا کبھی کوئی موزہ ہوا ہو کہ جو رات کیونکہ آپ کو یہاں ہوتے ہیں جمعرات کے علاوہ پورا کنٹینیو یہاں پورا مینہ ہوتے ہیں ایسی کچھ چیز جو آپ کو بڑے موزہ لگاؤ جھڑکا لگاؤ کہ یہ عام لوگوں نہیں اچانک دیکھی ایسا کبھی ابھی کچھ دیر قبل اگر آپ یہاں پہ تشریف لاتے تو آپ دیکھتے کہ ایک صاحب ویلچئر اس پر اپنا سٹیچر پر ان کو لائے گیا ابھی یہ ریسنڈلی ہے اور اس سے بیشتر بھی کئی معاملات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو ویلچئر پر سٹیچر پر لائے جاتا ہے ان مریضوں کو جن کو ڈاکٹرز صاحبان لا علاج قرار دے دیتے ہیں کہ اب انہیں دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے تو وہ تقریبا 99% لوگ مزار نوری شعباب پر اس حاجات اور اس معاملات میں لے کر آتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں شفاہ قلی نصیب فرمائے روحانیت کے حوالے سے ابھی ریسنڈلی آپ کے آنے سے قبل ایک صاحب کو لائے گیا اسٹیچر پر ہمارے والنٹیئرز جو ہیں انہوں نے ہیلپ کی اور ان کو صاحب بزرگ کے روزک میں ایک سائٹ پر سرہنے کی سائٹ پر ان کو لٹا دیا گیا تو جب ان کی پوزیشن دیکھی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ساس بہت کم تھی مگر وہ دعائیں رنگ لاتی ہیں گڑ گڑانے کے بعد ان کے جو عصدار تھے انہوں نے بھی دعائیں کریں ہم نے بھی دعائیں کریں اور اللہ پاک نے وہ ہماری دعائوں کا شاید وہ وقت تھا قبولیت کا کہ جو صاحب بیمار تھے روحانیت کے معاملات میں وہ ماشاءاللہ اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور یہ تقریباً عوام یہاں پر دیکھ رہی تھی کہ جس شخص کو اسٹیچر پر لے کر آیا گیا ہے وہ ابھی آدھے گھنٹے کے اندر تیس سے پیتیس منٹ کے اندر ماشاءاللہ وہ اسٹیچر پر اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ اپنے لوگوں کو پہچان سکیں تو کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آسو آگئے کہ وہ ولی کی پربت اور ولی کی کرامات پھر میں وہیں آنگا کہ آنکھ والا تری جوبن کا تماشاں دیکھیں یہ معاملات ہیں اسلام بھائی کو شاید یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے آج سے چار پانچھے سال پہلے کی بات ہے کہ میری سسٹر انلہ کا بڑا مسئلہ تھا تمام ہسپٹلوں میں لے کے جا رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا ان کی پیٹی رکے ٹیڑی ہو گئی ہیں عباسی جینا مختلف ہسپٹلز میں ان کا علاج کرا رہے تھے اور یہاں جمعہ رات والے دن میرے سسر زندہ تھے تو میں نے انہوں نے بولا چلیں نوری بابا کے مزار پر جلتے ہیں اس کا جنات کا مسئلہ ہے اور آپ یقین کریں پانچ چھے لوگوں نے مل کے ہم نے اس لڑکی کو اٹھایا تھا اتنا وزن تھا اور اسے لا کے بڑی بھیوشی کی حالت میں ہم نے نوری بابا کی جالی پر ہاتھ لگوایا اور یہاں وہ دو گھنٹے لٹکی رہی اس کے بعد وہ خود چل کے ہمارے پاس آئی دوبارہ ہم نے اس کو اٹھایا تو اس کا ویٹ ہی نہیں تھا اور آج ماشاءاللہ اس کے دو تین بچے ہیں نحری مسجد جو ہے اس وقت ساجانی ٹون میں عزیز بھائی اس کی وائف ہیں تو ساج جمعہ رات اس نے پوری کی تو یہاں بات یہ ہے کہ سسٹم تو ہے یہ فیض تو پائیں گے ہر یہ ڈاکٹر ہیں یہ روحانی ڈاکٹر ہیں جو عبداللہ شاہ غازی ہو نوری بابا ہو شباز کلندر ہو جی اشو نورانی ہو داتا دربار ہو بی بی پاک دامنا ہو یا جہاں بھی آپ مزاروں پہ جائیں گے آپ شفاہ پائیں گے جیسے آپ کالج کے اندر پڑھتے ہیں تو سبجیکٹ لگ ہوتے ہیں میت ہے سائنس ہے آرس ہے کچھ سی طرح یہ پیر فقیر جو ہیں دینے والی ذات اللہ کی ہے جب آپ کے لیے خود کہتے ہیں کچھ تو پھر کرم تو ہوتا ہے نا تو جی سلام بھائی اور کچھ آپ کو میسیج دینا چاہیں نوری بابا کے مزار کے حوالے سے میں میں عوام الناس سے بڑی عاجزی سے بڑی التجاہ کرتے ہوئے ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گا کہ ازراح کرم کراچی میں کیا دیگر شہروں میں کیا آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ جگہ جگہ گلی گلی میں کچھوں کچھوں میں لوگوں نے آستانے بنائے ہوئے ہیں اور وہ مختلف انداز میں مختلف طریقہ جات سے مریضوں کا روحانی مریضوں کا علاج کرتے ہیں لیکن خدا رہا ایسے لوگوں سے بچیں اور کسی بھی صاحبِ ولی کے پاس جا کر بات طریقت اگر دعا کی جائے تو انشاءاللہ شفای قلی نصیب ہوگی اور یہ میرا ایمان ہے میرا آنکھوں کا دیکھا ہوا حال ہے میں کیا کیا بیان کروں اس دل میں بہت دفن ہیں معاملات چونکہ میرے نظروں نظر میں بزرگ رہتے ہیں میرے خیالاتوں میں بزرگ رہتے ہیں اور انہی کی خدمت ہے انہی کے وسیلے سے ہمارے جو معاملات ہیں وہ حل ہوتے ہیں عوام الناس سے میری درخواست ہے کہ خدا رہ ایسے جالی پیروں سے ایسے جالے عاملوں سے جو جگہ جگہ چپے چپے پہ گلی کچوں میں آسانے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام الناس کو غلط طریقوں سے لوٹ رہے ہیں ان سے خدا رہ دور رہے ہیں اور کسی بھی اگر معاملات کو ایسے ہو جاتے ہیں تو کسی بھی صاحبِ ولی کے پاس مزار پہ چلے جائیں اور مہا جا کے جو کلامِ الٰہی بات تلفز پڑھنا آتا ہو وہ پڑھنے کے بعد بخشی برائے سالِ صواب صاحبِ بزرگ کہ یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا صواب صاحبِ بزرگ کو ملے میرے یہ حاجات یہ معاملات ہیں صاحبِ بزرگ دعا فرما دیجئے میرے حاجات معاملات میں آسانی ہو جائے آپ یقین کیجئے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتے اور اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں تو اسی مزار پہ کوئی اللہ والے ایسے بھی آتے ہیں کہ جو کہ بس دیدہِ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھیں تو عرض میری یہی ہے کہ ایسے معاملات سے دور رہیں اور خاص طور پر خرافاتی معاملات سے کسی بھی صاحبِ ولی کے پاس اگر آپ روحانیت کے امراض کے مریض کو لے کے جاتے ہیں تو فرس پرائیٹی جو ہے وہ میڈیکل ہے پہلے میڈیکل چیک اپ کرائیں میڈیکل اگر اسے لا علاج قرار دیتے ہیں پھر کسی بھی صاحبِ ولی کے پاس آپ چلے جائیں آپ یقین کیجئے معاملات حل ہوتے ہیں یہ یقین ہے میرا ایک زمانہ ہو گیا تیس سال سے اوپر کا عرصہ ہے جو کہ میں مزاراتِ اولیاء پر خدمت کرتا آیا ہوں اور آج بھی عوام الناس مجھے اسلم یاسین کے نام سے جانتے ہیں چونکہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھیں ہم نے بڑے معاملات دیکھے ہیں اور انہی ولی کے پاس ہمارے جو صاحبِ بزرگ ہیں حضرت سیدنا نور علی شاہ شہید رحمت اللہ علیہ ان کی بڑی شان ہے میں جو نہ بیان کروں وہ کم ہے لیکن مانگے ملے نبیق اور بن مانگے مل جائے موتی تو یہاں تو آپ کو بڑے موتی ہے لیکن تلاش کرنے والا ہو بڑی نوازش جی ناظرین شفقت علی تارہ کو اجازت دیجئے اور جاتے جاتے خوبصورت شیر کے ساتھ کہ حالات کے قدموں پہ کبھی کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں پہ کبھی کلندر نہیں گرتا ٹوٹے بھی جو تارہ زمین پر نہیں گرتا اور گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں مگر کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتا اللہ حافظ